موسیقی موسیقی سو ہم سبی نے یہ شب سناتن بہت بار سنا ہے ہم نے سنائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سناتنی ہوں میں سناتن دھرم مانتا ہوں پر مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو ٹھیک سے پتا ہے سناتن ہے کیا سو آئیے پتا کرتے ہیں سوامی جی پلیز کھلا سا کریں کہ سناتن دھرم یا سناتن درچن ہے کیا اس تھوڑے شبدوں میں اگر اس کو سمجھنا ہے تو سناتن شبد اور دھرم شبدہ کا عرض سمجھ لیں سناتن کا عرض ہوتا ہے کہ جو کال سے اوچھنڈ نہیں ہے کال سے کٹا ہوا نہیں ہے یہ عرض تک کہو سناتن ہے جسے ہم انگلیش میں کہیں تو بولیں گے کہ سمتیگیو کاشونگ ویڑی ایومانیٹی تو جب سے مانو چیتنا اس دھرتی پر ہے تو اسی کے ساتھ ہی چیتنا کے ساتھ ہی جو ساتھ ساتھ ہی رہے گا وہ سناتن ہوگا اسی لئے یہ کسی کی اوبج نہیں کسی کی پیداعش نہیں کسی وشیش ویقتی دھارناؤں کا سنچ نہیں ہے تو جو اس پرکار کا ہے وہ سناتن ہوگا اور کیا سناتن ہے تو کہا دھرم دھرم شبد کا اردھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو دھارن کرے دھردھارن دھاتو سے آیا ہے جو جیون کو دھارن کرے جیون کو دھارن کرے اردھات اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جہاں ہم منوشے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے وشو کے ساتھ ایک اردھ پورن ویوہار کرتے ہیں وہاں اردھ پورن ویوہار تب سفل ہوگا کہ جب آپ اپنے آگشتہ کو جو چاہتے ہیں اس کو آپ پرابت کر سکیں تو منوشوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چاہے وہ منوشے منوشے کا ویوہار ہو چاہے منوشے کا پشووں کے ساتھ یا ونسپتیوں کے ساتھ ویوہار ہو یہ ویوہار کچھ مریاداؤں کے ساتھ یعنی بنا رہے تو ویوہار اردھ پورن بنے گا اور اس ویوہار کو جو ایک مورتس پروپ دیتا ہے ہم اس کو کہیں گے دھرم اردھ یہی بنے گا کہ جو جیون کو دھارن کرے منوشے کے جیون کو اردھ پورن بنانے میں اور سفل بنانے میں جس کی کشمتہ ہو وہاں دھرما ہے ایک تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی مسینٹسٹینڈنگ جو دھرما شبد کو لے کر ہے کہ ہم دھرما شبدکارت ریلیجن کر لیتے ہیں ایک ریلیجن سسٹم تو جب ریلیجن کا کونسپٹ بھارتوش کی انترگت آیا تو اس کے لیے ایک شبد ڈھونڈنا پڑا کہ کونسا شبد ہم لے سنسکرت کا تو دھرما شبد چون لیا گیا اور آج ایک ریلیجن شبد کے لیے ہم لگ دھرما شبد کا پریوک کرنے لگے بھارتی اور سنسکرتی کی انترگت دھرما شبد کا ارثہ یہ ہوتا تھا کہ منوشے کو دھارن کرنے والا منوشے کو گرتے ہوئے انسان کو پکڑ کر اوپر اٹھانے والا اور اسی لیے جو ہمارے رشیوں نے بھیاکیا بھی دی اندھکار سے نورتی اور گیاں کے پرکاش کی پراکتی ہے اس کے لیے دھرما شبد کا پریوک پراشین بھارتی اور سنسکرتی کے انترگت کیا جاتا تھا تو جو بھی ایک اندھکار سے پرکاش کا مارک اس میں اپنے جیون کے انترگت جو بھی سدگن ہمیں لانے ہیں جو بھی ابھیاس ہمیں کرنا ہے من کی شانتی کے لیے من کو ایک آگر کرنا سیکھنا ہے من کو ستھر کرنا سیکھنا ہے یوگ آدھی یہ سب کچھ اس کے انترگت آ جاتا ہے جب اس میں ہم سناتن شبد جوڑ دیتے ہیں تو سناتن شبد کا عرض ہوتا ہے صدا رہنے والا صدات نہ کہہ لیجئے چاہیں آپ سناتن کہہ لیجئے چونکہ صدا اور صنا یہ دونوں شبد سنسکرت میں پریائے واشی شبد ہیں تو ایسے سدھانت ایسے نیم ایسے یم ایسے سدگن جو صدا ہی سمسامائک ہو جائیں سمسامائک ہو جائیں سیکھڑو ہجارہ واشپورو تو بھی ان کا ویکتی کے جیون میں پربھا وہی پڑے گا جو تب تھا جو آج ہے اور آگے رہے گا وہ منوشے کا ویکاس ہی کریں گے اس کو وینشت ہونے سے ہی بچائیں گے اس کو برا انسان بننے سے بچائیں گے بلکہ اس کو دیویے سدگن یعنی ایک اچھا انسان بنانے کا مارک پردرشت کریں گے سناتن دھرم کی پریبھاشا جو ہمارے گرنتوں میں تو بہت ہی کھولی ہوئی ہے جیسے سناتن دھرم کی ایک پریبھاشا بدھ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وائر سے وائر کبھی شانت نہیں ہو سکتا جب تک آپ وائر چھوڑیں گے نہیں شما نہیں کریں گے تب تک وائر کبھی سنسار میں ختم نہیں ہو سکتا تو یہ سدھمو سنانتنو یہ سناتن دھرم تو یہ ایک وشوہیابی دھرم سبی کے لیے سبی کے لیے لاغو ہوتا ہے کہیں کبھی کیوں نہ ہو وہ کسی ریلیجن کو مانے نہ مانے سب کے لیے سکتے ہیں اسی پرکار سے منو جب سناتن دھرم کی پریبھاشا کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ستی بولو میٹھا بولو کڑوا ستی مد بولو اور میٹھا جھوٹ بھی مد بولو یہی سناتن دھرم ہے کیونکہ ویقتی اس کا جب ابھیاز کرتا ہے تو ستی کی نشتہ جب اپنے جیون کے انترکت لاتا ہے تو ویقتی کا ایک آدھیاتمی قویقاس دوسرے پرکار کا ہوتا ہے تو یہ کسی ایک ویقتی وشیش یا کسی ایک مانیتہ وشیش کو ماننے والے ویقتی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے سمانگوپ سے لاغو تو یہ تھے سناتن دھرم یا اہنسا پرمو دھرم اہنسا کو سب سے بڑا سناتن دھرم مانا جاتا ہے تو مہا بھارت تو آٹھ آٹھ بار اس واقعے کو دھوڑھراتی ہے اہنسا پرمو دھرم سب سے بڑی تپسیا ہی اہنسا ہے اہنسا پرم ستیم سب سے بڑا ست اہنسا بدنجلی یوگ میں اہنسا پرمو دھرم تو یہ سناتن دھرم سب ہی کے لئے سو آچاری جی کیا میں ایسے کہ سناتن درشن کے جو مول سدھانت ہے دارڈائیں ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم کیسے ایک اچھا انسان بنے مانبتہ کی اور انسانیت کی اور آپس میں ہی نہیں بلکہ دوسرے سارے جیو کے ساتھ بھی رگویت کا ایک بہت سندر منطر ہے سب سے پہلے تو خود انسان بنو منوش بنو مانو بنو اور اس کے بات کوشش کرو دائیوی پرکاش سے سمپن مانو کو جن دینے کی جیان کے پرکاش میں جو لگے ہوئے ایسے منوش کو جن دینے مانو شبد کا بھی سنسکرط میں بہت ہی سندر ارث ہے منوش شبد کا بہت سندر ارث ہے متوا سیدھی کرمانی اس کارتھی یہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ کرم کرنے جا رہا ہوں یا یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا پر اگر دوسرے کو دکھ ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ دکھ لوٹ کر مجھ پر بھی آئے گا تو یہ سوچ جس پشو کی ہو اس پشو کو منوش کہتے ہیں اس پشو کو مانو کہتے ہیں تو اب کرم کرتے سمیں اگر یہ سوچ رکھ کر ہم کر رہے ہیں جیان پور کر کر رہے ہیں جیان کے پرکاش میں کر کر رہے ہیں تو پھر ان کر 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 یہ پورے مانو تا کی دھرو ہے کوئی بھی وقتی براند یا مذہب کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہے اس لئے اس کے جو شاشوات اور نِرْوِوَاد درشن ہے جیسے ستی اہنسا کرونا پریم یہ مانو کو مانو بناتا ہے اور اس لئے یہ سراتن دھرم ہے اور اس کے ماننے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں بھلے وہ ناس تک ہو یا آس تک بلکل